احمد علیہ وسلم ولی حسول چیزیں احمد علیہ وسلم ٹھلی و scheme بسم اللہ الرحیم سلطان تخ��서 محوみ اسے لکھتی آ رہے ہیں پرتم کو بے آنہ ضرور کا وجود انا بے ماہِ سمائی قربل حیث اللہ حیث والا این و لا بے ملجھت اور اینکرام حاضرین اکرام ناظرین اکرام گلشن ایلازمی دیگر ہمیں پاکر پاکر سے بحضور کر رہے ہیں اور آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہمارا موضوع اکرام ہے گلشن ایلازمی دیگر سوال ہے اس سے پہلے ہم نے دیباچے پہ گفتگو کی اور ذرا میموری کو فریش کرنے کے لیے میں اس کے کانٹنٹس کو ایک آج جندے میں ریپیٹ کر رہا ہوں دیباچے میں حاضرین اکرام سرسلی میں کتاب کا جو کانٹنٹ ہے جو سبجیکٹ بیٹر ہے اس کو اجمالی بیان کر دیا ہے یعنی بات ہی فکر سے شکل ہو اور اسے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو بتا ہونے والی ایک بڑی نعمت کے طور پر بیان کی گویا انسان کی ساری بکعت اس فکر کی وجہ سے فکر کا تذکرہ کرنے کے بعد تخلیق کا تذکرہ یا اس کائنات کا تذکرہ ہے پھر کائنات کی ماہیت کو بیان کیا کہ اس کے بارے میں ہمارا جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم لے کے چڑھ رہے ہوتے ہیں پوری زمین کی وہ پرائمیرلی وہاں پر بگنے تو وہ نہیں ہے جو ہے جیسے آپ سے اس نے اشیاط کمایا اللہ ہمارے نیاقائق الاشیاء کما کے جائے اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت اتا فرما جیسا کہ یہ ہے تو اس کائنات کے بعد میں ہماری پرسیکشن جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو پھر اصل ہے یہ وہاں پر مطلب ہے اس وہاں سے نکلنا ہے اور انبیاء اکرام کی دعوت کا تذکرہ اور انبیاء اکرام کے احسانات کا تذکرہ اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کا تذکرہ تو یہ مکمت محرس کا دیکھا چاہتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے قویسچن پر پہلے سوال پر جہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں اور پہلا قویسچن کیا ہے حضرت محمود شرستی فرماتے ہیں مخصص فکر خیشن در تحیل چے چیز آس آنچے گوئیں درش تفکر پہلی بات جس نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ فکر کیا ہے تفکر کیا ہے جس چیز کو تفکر کہتے ہیں وہ کیا ہے یعنی وہ بات جو پوری کتاب کا نیوکٹیس ہے پوری کتاب کا مرکز ہے اس سے اپنی بات آراز کر رہے ہیں اچھا جب اس قویسچن کو اٹھاتے ہیں تو پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں آپ اور یہ پورا یعنی پچیس اشعار پر مشتمل ہے سوال سمیت جس میں آپ نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے اور جب جواب دیتے ہیں تو جواب دیتے ہوئے فکر کو دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ صوفیاء کے نزدیک فکر کیا ہے اور اہلِ فلسفہ اور اہلِ حکمت کے نزدیک فکر کیا ہے پھر اس کا فرق بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ منظر تک منطقیوں کی فکر نہیں لے گیا یعنی جو فلسفیوں کی فکر ہے وہ منظر تک نہیں پہنچاتی منظر تک جو فکر پہنچاتی ہے وہ صوفیاء کی فکر ہے وہ صاحبانِ حال کی فکر ہے وہ فکر ہمیں منظر تک منظر سے عشنا کرتے ہیں ان دونوں کا فرق بتاتے ہیں اور وہ فکر جو منظر سے عشنا کرتی ہے جو کامل فکر ہے جو صوفیاء کی فکر ہے وہ منظر سے کیوں عشنا کرتی ہے اس لیے کہ وہ پرواز کر سکتی وہ زندہ فکر ہے اور پرواز کس سے کرتی یہ فرماتے ہیں اس کے دو پر ہیں جن کے ساتھ وہ پرواز کرتی ایک پر اس کا تجریر ہے اور ایک پر اس کا نور تائیر ہے اگر ان میں سے ایک پر بھی نہ ہوا تو یہ فکر پرواز نہیں کر سکے گی اور یہ دو ایسے پر ہیں جن کا اہل افنسوار اہل ایک متصور بھی نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے وہ ایک اور فریم اف ریفرنس میں کھڑے ہیں وہ ایک اور سیٹ اف مائنڈ میں کھڑے ہیں ان کا ایک اور چوکھٹا ہے سوچ و بچار کا جس میں رہ کے وہ سوچتے ہیں تو وہ ادھر آئی نہیں سکتے انہوں نے اپنی دنیا اپنا سفیرہ لگتا رکھا ہے لہٰذا انہوں نے تجریر جو صوفیاء کی فکر کا ایک پر ہے اس کا کوئی تصور ہے نہ انہیں نور تائیر کی تقویت اور طاقت اور قوت حاصل ہے کہ وہ پرواز کر سکے نتیجہ کہہ نکلا کہ وہ پھر راستے میں رہ جانے والی فکر ہے جبکہ صوفیاء کی جو فکر ہے وہ منظر تک لے کے جانے والی ہے اچھا اس کے بعد پھر کچھ مسائل بھی بیان کرتے ہیں کہ جو اہلِ عقل کی فکر ہے جب وہ پرواز کرتی ہے یا وہ اپنا سفر طے کرتی ہے تو حق کے بعد میں حق کی معرفت کے بعد میں اور حقیقت کو پانے کے بعد میں وہ کن مسائل کا شکار کرتی ہے اور یہاں بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو اس طور کے مسائل ہیں جب محمود شہبستری کلام فرما رہی ہیں اور جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ نئے مسائل بھی ہیں جو عقل کو ترپیش ہوئے اور باوجود ہے بہت زیادہ علم و حکمت پا لینے کے اور کائنات کے سربستہ رازوں تک رسائی پا لینے کے حق کے تک پہنچنے میں یہ سب کچھ ہجاب بن گیا تو اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کی عقل جو ہے اس کے سفر میں اور اس کی اپنی پوری جد و جہد ہیں انسان کے سامنے یہ جعبات پھٹانے کی بجائے کون سے کی جعبات کرے گی تو یہ اچھا اس کے پاس پر ایک تمثیر ہے ایک مثال بھی لے کے آتے ہیں اور یہ تمثیر کا مدرس سولہ اشار پر مشتمل ہے جس میں بڑے کرینے کے ساتھ حضرت محمود شہبستری اس بات کو بتاتے ہیں کہ وہی باتیں وہی حقائق جن تک اکلِ استدلالی پہنچ جاتی ہے وہی اکلِ استدلالی ذاتِ حد تک کیوں نہیں پہنچتی اس کا سبب کیا ہے یعنی بہت ہی ایسی مثالیں مثال لے کے آتے ہیں کہ ان کو تک اکنیش پاک اختواردہ حقائق ہمارے سامنے کی حقائق کھوٹے ہوئے حقائق ہمارے دائمائیں کی حقیقتیں ہیں زندگی کی جن کو اٹھا دے حضرت میں دوسرہ بستری یہ جو اپسٹیپ ریالیٹی بیشن ہیں کہ ان کو بجربت حقائق ہیں ان کو پرسٹیبر بنا دے کاملے ادراف بنا دے تو یہ پہلا قویسٹن ہے اور اس کے بعد دوسرا قویسٹن آتا ہے جو اس فکر کی کانٹینیوٹی ہے دوسرے قویسٹن کا ذکر میں نے اس لئے کر دیا اپنے پاپا عزق علامہ کو دیکھتے ہیں پوچھیں ارازہ جدیب میں تو انہوں نے پہلے اور دوسرے سوال کو اکٹھا کر کے ایک سوال بنا دیا ہے اور پھر انہوں نے بھی اپنے انداز کے ساتھ اس چیز کو بسکس کی آئے کہ فکر ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے ہماری بستی کے اندر اور وہ فکر ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے اور کس طرح لے کے جاتی ہے کب گمرا کرتی ہے کب منزل آشنا کرتی ہے کب منزل آفری ہوتی ہے اور تب وہ جو ہے وہ منزل سے ہمیں دور کرنے پارے ہوتی ہے تو حضرت محمود شبستری کے جو گلشن راز کے پہلے دو سوالات ہیں وہ گلشن راز جدید میں حضرت علامہ نے ان کو بلا کے ایک سوال دی تو یہ پہلے پسنٹ کا ایک جمالی سا تعرف ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فکر ہے کیا جس کا تذکرہ یہ فرما رہے ہیں اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے عدد محمود شبستری جواب دیتے ہوئے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں طریق صوفی آفر فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے پہلے بھی فکر کے بارے میں باز کرتی کہ علی فلسفہ کے نزلیق فکر جو ہے وہ سوچو پچار دائی اور فکر ایک عمل بھی ہے اور فکر اس عمل کا حاصل بھی ہے یعنی ایک مسلسل آپ ایک انتلیکچرل ایکسرسائیس سے بھی ہوئے ہیں ایک مربوط انداز کے ساتھ ایک ذابطے کے ساتھ ایک قائدے کے ساتھ جس کو منطق اور فلسفہ نے تہہ کر رکھا ہے تا کہ آپ کسی طرح کی آپ سوچ کی انہراف کا شکار نہ ہوئے اور صحیح معنوں میں حقائق تک پہنچیں اور اس کے بعد آپ اس میں جیتا پہنچتے ہیں اس کو بھی فکر کہتے ہیں اور اس کیفیت کا ہوئے جس سے انسان گزرتا ہے وہ تفاق پر ہے لیکن محمود شویستی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ فکر جیتی کی تاریخ نہیں ہے اس کو فکر کیا سکتے ہیں فکر کیا ہے فرماتے ہیں فکر تراصل باطل سے حق کی طرف جانے کا نام ہے اگر یہ استعداد جو سوچ و بچار کی ادراف کی شعور کی جو بھی آپ اس قرآن دینا چاہیں آپ کو باطل سے حق کی طرف نہیں لاسکتا نہیں لاسکتی یہ استعداد تو پھر اس کو فکر باطل کیا جا سکتا ہے تو باطل سے حق کی طرف آنے کا جو سفر ہے یہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ جوز ہوتی اندر کل کو دیکھ لینے کی استعداد پاہتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب تک چیزوں کی تجزی نہ کونیں ہم ان کا ادراف نہیں دستے ہم ہمیشہ چیزوں کو توڑ کے دیکھتے ہیں حصوں میں دیکھتے ہیں جز جز کر کے دیکھتے ہیں فکر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس تجزی کے اندر اس کائنات کے عجزہ کے اندر اس کل کو دیکھ لے جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے جو حقیقت اخرہ ہے حقیقت خاملہ ہے دیکھ آخری حقیقت ہے اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے کی اگر استعداد پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ فکر ہے اللہ کے علاوہ جو خج ہے وہ پانتل ہے یعنی جب اس کائنات کا اپتشیہ تو حقیقت کا جو سزابات ہستی ہے وہ صرف ذات الحق ہے اس کے علاوہ پوری کائنات کو آپ اس طرح حقیقت کرات نہیں دے سکتے وہ اس کے مقابل باطل ٹھہرے گی تو یہ جو باطل ہے اس سے نکل کے اس کی حقیقت پا لینا اور اس کی حقیقت پا لینا حقیقت تک جا پہنچنا اور یہ ہی فکر کا حاصل ہے اور قرآن مجید نے اہل ایمان کے خصائص میں سے اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ یا تفاق کرو نا فی فرق اسمواتِ والرد یعنی یہ اہل ایمان کون ہیں یہ صاحبانِ ذکر ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں پہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں کوئی کائنات میں فکر کرتے ہیں جب وہ کائنات میں فکر کرتے ہیں اے اللہ جو کچھ تیو نے پیدا کی یہ باطل نہیں ہے یعنی یہ تیرے ذات تک رسائی کا ایک واسطہ اور وسیلہ ہے تو اب محبود شبستری جس انسان کی فیکلٹی کو فکر کہہ رہے ہیں جو ہمارے اندر ایک نورِ جزدانی موجود ہے نورِ حقانی موجود ہے فرماتے ہیں یہ فکر تب بنے گی جب یہ ہمیں باطل سے حق تک پہنچا دے اور ہمیں یہ استعداد دے دے کہ ہم جزد کو دیکھ کے جزد پر ہی نہ اٹھ کے رہیں اس ہی کوئی حقیقت سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اس سے جو مطلق حقیقت ہے اس تک پہنچیں گے یہ ڈیفائن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں تو یہ جو تصور ہے کہ یہی فکر انسان کو ذاتِ حق تک پہنچاتی ہے اور حقیقت کا اطراق دیتی ہے علامہ نے حضرت علامہ ادبال نے اس کو دوسری جگہ پر لیونگ تھاٹ کہا ہے خیالِ زدہ یعنی علامہ کہہ دے ہیں کہ ذاتِ حق کی معرفت کو پانے کا جو انسان کے پاس راستہ ہے وسیلہ ہے اسٹرومنٹ ہے وہ اس کی فکرِ زندہ ہے ریکنسٹرکشن کا میں یہاں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا علامہ فرمارے ہیں The philosophical part that leads to god as the only psyche of the universe lies through the discovery of living thought یعنی جب آپ ذاتِ حق کو اس قائنات کے گروہ کل کے طور پر سمجھنا چاہیں تو انسان یا گروہ دانش کے پاس جو وسیلہ ہے وہ واحد وسیلہ یہ ہے کہ وہ اپنی living thought کو ڈسکور کر لیں اپنی فکرِ زندہ کو دریافت کر لیں اپنی فکر کی اس استعداد کو دریافت کر لیں اور اپنی فکر کو اتنا تربیقی دے لیں اس کو اتنا مذکہ کر لیں اتنا پاک کر لیں اتنا قوی کر لیں اتنا لوشن کر لیں اتنا باپسیرت کر لیں کہ وہ اس قائنات کی تاریخیوں کے پیچھے چھپی ہوئی اس حقیقت کو پا لیں کہ اس قائنات کی ام نرسائے کے لئے اس قائنات کے لئے کل ہے تو یہ جو صوفیاء کی فکر ہے یہ ہمیں اس حد انتیاز پر لیاتی ہے جو فکر کی انڈسٹیننگ کے بعد میں انسان کی اس استعداد کے بعد میں اہلِ فلسفہ اور اہلِ روحانیت کے دردیان ہے اتنا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد حضرت محبود شبیشت نے فکر کے بارے میں جو اہلِ عقل ہیں اہلِ حکمت ہیں اہلِ فلسفہ ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے نزدیک فکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب اہلِ حکمت کے نزدیک ہم فکر دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے انداز سے فکر کو بیان کر رکھا کہ امام کے اندرین کردن تصنیف چنی گفتاں ترہنگام تعریف کہ اہلِ حکمت نے اہلِ فلسفہ نے جب فکر کو ڈیفائن کیا تو انہوں نے کس طرح بیان کیا اب انہوں نے اس کے مراحل بیان کیے فکر کی سٹیجز بیان کی فکر کے بہتے فیزز بیان کیے بہتے شیڈز بیان کیے اور اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ چوش حاصل شبہ درد تصور نخستی نام نام یا باشد تذکر کہ سب سے پہلا مرکلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز اپنے دل کے اندر کس چیز کا تذکر رہے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم کہہ دے ہیں کہ یہ بطلہ تذکر ہے یعنی ہمیں اس کا تعارف حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی تلائی تردکشن ہوتا ہے اس کی یاد اس کا احساس ہمارے ذہن کے اندر ہمارے دل کے اندر ہمارے شعور کے اندر آتا ہے اور وہ پھر آگے بڑھتا ہے اس بھی ہم غور فکر کرتے ہیں تصور کا آبود بہر تدبر بنزی کے اہلِ آقل عامد تفکر اچھا کہتے ہیں ہمارا تفکر تو وہ تھا نا لیکن اہلِ اقل کا تفکر کیا ہے کہ جب وہ اس کے اوپر مزید تدبر کرتے ہیں اس کے اوپر مزید غور کرتے ہیں تو پھر وہ تفکر کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس تفکر کا عمل سے ہوتا کیا ہے جہاں تدبیر تصور ہائے معلوم شبت تصدیق نامفہوم مفہوم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ معلوم آنے لگتے ہیں جو چیزیں ہمارے فهم میں نہیں ہیں وہ ہمارے فهم میں آنے لگتے ہیں یعنی ہم جو اقل کا ایک طریقہ ہے منطب کا طریقہ ہے ہماری ذہنی تربیت کا طریقہ ہے اس کے ذریقے سے جب ہم تفکر کرتے ہیں اکل کو اس طور پران کرتے ہیں تو ہم نامعلوم حقائق تک پہنچتے ہیں معلوم حقائق کے ذریقے سے وہ چیزیں جو ہمارے котنگ میں نہیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہماریerma Como لیکن یہ کب ہوتا ہے لیکن یہ سارا معاملہ ایک قانون کا پابند ہے ایک ذابطے کا پابند ہے یعنی اپنے ایک ذابطے کو فالو کرنا ہے اس ذابطے کے مطابق اپنے سہورہ کبرہ بنانا ہے مقدمات قائم کرنے ہیں اور ان مقدمات سے اس طرح نتائج اخص کرنے ہیں جس طرح کے پدر ہوتا ہے مادر ہوتی ہے اس سے اولاد ہوتی ہیں بہر ہی آپ کے مقدمات میں سے کوئی مقدمہ باپ کی جگہ ہے کوئی ماں کی جگہ ہے اور اس سے نئے نتائج پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نئے نتائج تک آپ پہنچتے ہیں لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ عقل استدلالی کا جو معاملہ ہے دگر بارہ در اوچونی ستائید ہر آئینہ کے باشد محص تقریب فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو عقل کا سفر ہے کیونکہ اس کو قاطن کی روشنی کی قائد مجسد نہیں ہے لہذا یہ سارے کا سارا تقلیب کا سفر ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے کہ انسانی عقل جو ہے وہ اسی انفرمیشن کی پابند ہے جو حواسے ہمساہ سے دے رہے ہیں یعنی ہمارے حواس جو ڈیٹا ہمیں دیں گے ہماری ہمارے ذہن کو ہماری مائن کو ہماری انڈسٹینڈنگ کی فیکلٹیز کو اس ڈیٹا کی انیلیسس کی بنیاد پر ہی ہماری انڈسٹینڈنگ ہماری عقل ہماری ریزن ہمارا جو ریزننگ کا عمل ہے وہ ندائجہ خفص کرے گا جس کے بارے میں ڈیٹا ہی حواس نے نہیں دیا تو اس کے بارے میں ہماری ریزننگ کسی کنکلین کا کسی فائنڈنگ کا نہیں پہنچ سکتی وہ شاعری تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسے اقلی حاصلات نہیں ہو سکتے جن پہ آپ انیسار کر سکتے ہیں اس لیے میں ہماری رہے ہیں کہ آپ کا یہ سفر تقلید کا سفر ہے آپ نے دیکھا چل پڑے دیکھا چل پڑے تو آپ کسی اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ پند دیکھی ہے جس کے بارے میں ہواس کے پاس کچھ انفرمیشن نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا فائنڈنگ رہیں گے کیا نتیجہ دیں گے تو اقلی استدلالی یہاں پھر ہاتھ پاؤنڈ توڑ کی اپنی معذوری کا اظہار کرنے لگتی ہے اب پھر وہی سوال تو پھر ہم حقیقت تک پہنچیں کیسے فرماتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے راہ دور و دراز است این رہا کن چو موسیٰ یک زمان تر کے اثار فرماتے ہیں یہ بڑا لبا راستہ ہے جس راستہ جس راستہ پر تک پڑا ہے یعنی اگر اقل استدلالی کے ذریعے سے تو حقیقت کا عرفان پانا چاہے گا تو یہ بہت لمبا راستہ ہے کہ استدلالی اس راستے کو تین نہیں کر سکتے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دور جو ہے وہ صالحین کا اہل دل کا اہل حال کا راستہ تیار کر اور تر کی اثار کو اثار کو چھوڑ دیں اب تر کی اثار ان کا مطلب ہے اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تور پہ بلایا اور جب آپ تور پہ تشریف لے گئے تو گئے تو وہاں آگ لینے کے لیے گئے تھے لیکن جب روشنی کے قریب پہنچے تو وہاں سے آواز آئی اے موسیٰ تو جہاں پہ آیا ہے اور جس کو تو دیت رہا ہے تو اپنے رب سے ہنکران میں تیرا رب ہوں تو اپنی نالین کو اتار کے یہاں پہ آ یہ بری قدس وادی ہے تو قدس وادی میں آگ لیا ہے اب آپ دیکھیں کہ صوفیاء نے یہ جو انبیاء کی حیات ہے انبیاء کی زمنیاں ہیں انبیاء کے آمال ہیں ان آمال کے ظاہر سے اس کے باطن تک سکر کیا ہے اور ان خدسی و صفت پاکیزہ ہستیوں کے ہر عمل کے پیچھے چھوکی ہوئی حکمت اور اسرار تک رسائی کی صحیح کی ہے وجہ یہ ہے یہ ہستیہ ہستیہ انبیاء عام ہستیہ نہیں یہ کائناتی ہستیہ نہیں جب بھی کوئی بڑی شخصیت بات کرتی ہے کلام کرتی ہے کوئی برا صحیح فکر کلام کرتا ہے تو وہ اپنے سپیشل ٹیمپوریل کانٹیکسٹ میں رہ کے کلام کرتا ہے اس سے توڑ نہیں سکتا اسے توڑ کے بات نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام اور اپنے دیسس اور اپنے اپنے سپیشل ٹیمپوریل کانٹیکسٹ سے لے کے آنا ہے ورنہ سننے والا سانے اسے مسترد کر دے گا نبی یہ کیسی ہستی ہے وہ جب کلام کرتا ہے تو اس کا کلام ایک نہیں کئی سپیشل ٹیمپوریل کانٹیکسٹ کو پریئیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کائناتی سطح کے کلام کر رہا ہوتا ہے صوفیاء کی بصیرت یہ ہے کہ وہ انبیاء کے کلام اور انبیاء کے آمال کے پیچھے ان حکمتوں کو ڈسکاب کرتے ہیں اس کا نقیہ کہنے کرتا ہے کہ وہ حق تک پہنچنے کے راستے پا رہے ہوتے ہیں وہی صورتیات یہاں ہے کہ حضرت محمود شویستی فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ اسلام نے کیا انہیں ترکیہ سا کر دیا جب ترکیہ سا کیا در آ در وادی ایمن زمان شنو انی انا اللہ بگان تو وادی ایمن میں آگ ایسی وادی جس میں کوئی خوف نہیں جس میں اتنی نان ہی اتنی نان ہے ایک لمحہ کے یہ تو یہاں تا کہ تجھے انی انا اللہ کی صدا سنائی دے اب وہی صدا جو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے یعنی آپ نے آنا کیسے یہ تجلید ہے جس کی طرف آگے وہ اشارہ کریں کہ آپ نے جو آپ کے الحقات ہیں جو آپ کے اور آپ کے حق کے راستے میں حائل ہیں ان کو ترک کر کے ان سے نکل کے آنا ہے تو پھر آپ کو صدا آئے گی انہی انا اللہ اور اس کے ساتھ یہ صدا بھی آئے گی انہی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی وآقم الصلاة لذکری میں ہوں تیرا میں ہوں اللہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میری نماز کا نماز کا میری یاد کے لئے یہ ذکر آپ دیکھیں کہ نماز کیا ہے وہ اللہ کی یاد کا ایک آئیڈیل ایک اس کی آئیڈیل صورت ہے اور یاد اللہ کی یاد یہ کیسا عمل ہے جو انجام کار فکر کو پیوری فکر کرتا ہے اور یہی یاد جب ایک زندہ عمل میں ڈلتی ہے تو اسی عمل کو آپ عشق کا عنوان دیتے یعنی عشق انگیتان ہو جو اتنی مسلسل ہو کہ آپ اس میں غفلت کا کوئی شائبہ بھی نہ ڈوب سکتے یہ عشق ہے اس لئے صوفیاء نے اس کو اس طرح دیفین کیا جو دم غافل سو دم یعنی اگر آپ پوری انسانیت کو دیکھیں تو ہم ان کی تین کٹیگریز کر سکتے ہیں کچھ پتھروں کی طرح کچھ کوئلوں کی طرح اور کچھ انگالوں کی طرح پتھروں کی طرح کون ہیں جن کو ایمان کی روشنی تک نہیں ملی کوئلوں کی طرح کون ہیں جن کو ایمان کی روشنی تو ملی لیکن اس روشنی کو سلگایا نہیں اس کو دوا کے رکھا ہو مٹی کے تودے کے تلے بوجی عشق کی یا بھندیر ہے مسلمان نے راک کا دیر اس کو دوا کے رکھا اور انگاروں کی طرح کون ہیں جنہوں نے اس آب کو دہکا دیا ہے اور وہ دہکتے و دہکتے ہوئے انگارے اور اور اللہ کے عشق میں اللہ کی یاد میں علامہ نے کہ ذکر اپنے اندر اتنا جذب کرتا ہے اتنا جذب کرتا ہے کہ وہ پتھر سے نکل کے کوئلے اور کوئلے سے نکل کے انگارے کی سطح پہ جا پہ پہ ارتباط حرف امانہ احتلاط جان اور دن جس طرح اہگر کبابوش اپنے پیرہن سے ہے یہ خواب خاکی ہے دیکھنے میں خاکی ہے لیکن اس نے جان کو اپنی خواب پہ اتنا حاوی کر دیا ہے کہ اب یہ خواب نہیں رہا اس کے سارے اوساف مبندل بر جان ہو چکے جان سے بدل گئے تو آقیم صلات عبی ذکری یہ ہے یہ نماز جو ہے کیوں نماز کو مومن کی محراج ہے آپ ساتھ سمیشات رہو میں نماز مومن کی محراج ہے محراج کیا ہے بھی محراج وصل ہے اور وصل کیا ہے وصل دوری کا خاتمہ ہے یہ بہت سے نجات ہے اور آپ دیکھیں اور اس کا راستہ ذکر یاد یاد حق کا راستہ ہے ذکر و ذکر مہر گرد جنگ لگی مذکور مان یعنی وہ ذکر جب ذکر کے اندر جسر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہوتے ذکر مذکور باقی بچتا ہے تو یہ جو سفر ہے ایک میٹامورفسس کا ایک تبدیلی کا ذات کے اندر تبدیلی کا یہ ذکر کے بغیر آگے نہیں بچ سکتا تو اب یہاں حضرت مہموش دوسرا بشارہ فرما رہے ہیں اور اچھا وہ جو بات ہے کہ ترکیہ صاحب اب فرماتے ہیں کہ تو اس وادی کے اندر یہ دل کی وادی یہ من کی وادی یہ اندر کی دنیا کی وادی تو یہ جو وادی ایمن ہے یہ من کی دنیا ہے فرماتے ہیں جب تم اس کے اندر آوگے تو تم انیان اللہ کی صدا سنائی دے گی اور اس کے اندر آکے تم نے کرنا کیا ہے ترکیہ صاحب ترکیہ صاحب اس کے اندر آکے کرنا کیا ہے ترکیہ صاحب اب ترکیہ صاحب کیا مراد ہے موسیٰ اسلام وادی ایمن میں گئے اس مقدس ماحول میں گئے تو اللہ رب رزی نے شاعت رمائے موسیٰ تیرے ہاست بات میں گیا ہے فرمائے یہ میرا اسا ہے اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمائے میں اسے کیا کرتا ہوں میں کبھی سپورٹ لے کے کھڑا ہوتا ہوں کبھی میں اسے اپنے بکریوں کے لیے چارہ اتارتا ہوں کبھی یہ کبھی وہ کرتا یعنی یہ میری سپورٹ ہے یہ زندگی میں زندگی کے معاملات میں میرا مددگار آلہ ہے تو حکم ہوا موسیٰ اب اس کو چھوڑ دے کالا الگ حیاء موسیٰ ہے موسیٰ اس اسا کو پھینک دے فَعَلْغَاح فَعِذَا حیَّتُن تَسْغَا چیک انہوں نے پھینکا تو وہ آسانہ تھا وہ باگتا دورتا سام بن گیا اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو گیا جب سام بن گیا اب پھر حکم کالا خُزح وَلَا تَخَف سَنُهِدُهَا سِیرَتَهَا الْعُرُولَ اے موسیٰ اس کو پکڑ لیں لا پناہ خوف نہ کھا اس سے ہم اس کو پہلے جیسے بنا دیں اب فرما یہ رہے ہیں کہ جب تک تُو ظاہری سہاروں کو لے رائے حق پہ چلتا ہے گا تو تُو حقیقت کو نہیں پاس دے تُو نے ظاہری سہاروں کو قدرت حق پہ بروسہ کرتے ہوئے ترق کر دے گا جب تُو ظاہری سہاروں کو قدرت حق پہ بروسہ کرتے ہوئے ترق کر دے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نہ صرف تُو قدرت حق کا مشاہدہ کرے گا ذات حق کا مشاہدہ کرے گا بلکہ تیرے اس مشاہدے کو تیرے اس تجربے کو تیرے اس حال کو کہ آگے ابلاغ کے لیے یہی ظاہری سہارے اللہ رب رزیز دوبارہ تمہیں ویلڈ کر کے عطا کر دے گا اور تُو ان کے ذریعے سے اپنے کیفیت کو اپنے حال اور دوسروں تک بھی پہنچا سکے اور اگر تُو انہی پہ قائم رہا تو یہ جو ظاہری استدلال کا طریقہ ہے ظاہری سہارے ہیں یہ تمہیں منظر تک نہیں پہنچانے کے لیے یعنی فرمائے رہے ہیں کہ جو عقل استدلالی ہے اس کی مثال ظاہری سہاروں کسی ہے عصا کسی ہے جو عصا ہے وہ تمہیں بہت تھوڑی سپورٹ دے سکتا ہے تھوڑے دیر تک تمہیں لے کے چل سکتا ہے تمہیں تمہارے تھوڑے مطاست کی براری کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن یہ عصا یہ ظاہری یہ عقل استدلالی ہے فکر استدلالی ہے یہ اس روشنی سے محروم ہے جو ستیوں کی منزل کے آخر میں جس منزل نے آنا ہے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے تو اس منزل کو ویزبل بنانے کی استعداد اس ظاہری عصا کے اندر جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس کے اندر اور جو ظاہری استدلال اس کے اندر موجود نہیں اس کو ترق کرنا ہوگا جب اس کو ترق کر دیا تو کیا ہوا ترق اس پہ کیا حکم حق جیسے اس کو چھوڑا حکم حق کی کار فرمائی اپنی آنکھوں سے دے گئی اس کی واہیت بدل گئی اس کی شکل بدل گئی اس کی صفات بدل گئی اور وہی عقل استدلالی جو ابھی بہت لیمٹیڈ اوصاف کی حامل تھی جب حق پہ وروسہ کرتے ہوئے اس کو ترق کر کے حق کے وروسے پہ سفر کو آگے بڑھانا کا آغاز کیا تو اس کا نقیہ کہ نکلا کہ اس میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے لا تخاف سنوی وحاصی رتح اولا اب ہم دوبارہ اس کو پہلے جیسا بنا دیں گے یعنی دیکھنے میں وہ پہلے جیسی ہوگی لیکن اپنے خصائص کے رحاظ سے اب وہ پہلی جیسی شیئر نہیں لگی اب اس کی ماہیت بدل گئے اب اس کے خصائص بدل گئے اس کے اوساق بدل گئے اس کی طاقت بدل گئے اب وہ ایک ایسا آرگومنٹ بن گیا جو ان لوگوں کے لیے حق کو پہچان راستہ بہت لمبا ہے اور اس راستے کو تم نے تیہ کیسے کرنا ہے اس راستے کو تیہ اس طرح سے کرنا ہے کہ تُو نے تر کے اصحا یعنی سب سے پہلے تو جب تم نے اس وادی میں داخل ہونا ہے وادی دل کے اندر اپنے باطن کے اندر اترنا ہے اور اترنا کیسے ہے ظاہر سے نکل کے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے نالین کو چھوڑ اس مقدس وادی میں آؤ اور اس کے بعد اپنی اقل کو بروسہ بنانے کی بجائے تُو نے ذات حق پہ بروسہ کرتے ہوئے اس سفر کو آگے لے کی چلنا ہے فرماتے محقق را کہ وحدت در شہود نخستین نظر بر نور وجود کہ جب محقق اس راستے میں آگے بڑھتا ہے تو جیسی وہ وحدت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نظر نور وجود پر ہوتی ہے دلے کے از معرفت نور و صفہ دید زہار چیزے کے دید اول خدا دید اب اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے اب اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے جب نور اور صفہ کی نور معرفت اور صفہ کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز کے اندر ذات حق کا جنبہ نظر آتا ہے یعنی اب دیکھیں کہ دونوں باتوں جیسے انہوں نے پیچھے وادی ایمن کا ذکر کیا جیسے انہوں نے تذکیہ کے ذریعے سے اپنے تصفیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو روحانی طور پر باطنی طور پر پہتر کرنے کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو آگے جب صالح نے بڑھایا اور جب نور حق کے ساتھ اللہ کے دیوئی مادفت کے ساتھ جب اس نے حقائق دنیا کو دیکھنے لگا تو کیا ہوا اس کو ہر شہر میں ذات حق کا جلوہ نظر آنے لگا وہی کائنات اور کائنات کے مظاہر جو پہلے حجاب تھے اب حجاب کے بجائے ذات حق کے مشاہدے کا وسیرہ بننے لگے اب فکر کو آگے لے کے چلنا ہے فکر کو میچور کرنا ہے اب وہ شیر آگیا جو اس پوئے سوال کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی شیر بھی حیثیت رکھتا ہے اور جس شیر کے اندر حضرت محمود شبستری نے اس قلید کو بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو فکر ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ حق پا سکے بود فکر نکور شرط تجرید پس آن کے لمحہ اے از نور تائید کہ جو بہترین فکر ہے فکر نکور جو کمپیٹن تھاٹ ہے جو ہیلتی تھاٹ ہے جو فکر راسخ ہے جو سید من فکر ہے جو راست فکر ہے جو منظر پہ پہنچانی والی فکر ہے یہ کون سی فکر ہے تجرید ہو چکی ہے اور تجرید کے بعد جس فکر کو نور تائید میسر آ چکا ہے یہ وہ فکر ہے جو باطل سے حق کی طرف دیکھے جاتے ہے اب یہ دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اب اس پہ تھوڑ سی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تجرید کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے نور تائید سے ان کی کیا مراد ہے تجرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹیکشن سے گزار کریں کسی چیز کو یعنی جو اس کی حقیقت کے ساتھ ملحب بیر ضروری الہاقات ہیں ان کو آپ ختم کرتے لیں صوفیاء فرماتے ہیں تصبف کیا ہے تصبف یہ ہے کہ اضافی چیزوں کو بیرا دینا ان سے نکل جاتا جس طرح سامکہ انچلی سے نکل جاتا ہے جب آپ کسی تصور کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ موجود غیر ضروری اور کم اہم چیزوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں تو انجام کار آپ اس تصور کی اس روح پہ جا پہنچتے ہیں جو اس تصور کے بالعموم تفہیم کو ہمارے لئے آسان بنا دیتا ہے یعنی تجرید کا مطلب کیا ہوا تجرید کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ذات کے ظاہر اور باطن کے ان عجابات کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں جو آپ کے لئے ذات حق پوکانے میں مانے رکاوٹ ہے چاہے وہ آپ کا ظاہر ہے چاہے وہ آپ کا باطن ہے دونوں سطوں پہ آپ عمل کے ذریعے سے اور اپنی فکری مشکت کے ذریعے سے اپنے باطن کی مشکت کے ذریعے سے باطن کے تذکریہ کے ذریعے سے اپنی ہستی کو ان الہاقات سے ازاد کر لیتے ہیں ان موانے سے ازاد کر لیتے ہیں ان رکاوٹ سے ازاد کر لیتے ہیں جو آپ کے صالب اور ذات حق کے درمیان ہائی ہوتی ہیں اب یہ دونوں سطوں کو یہ کور کرتا ہے یعنی یہ تصور تجریغ ہے صالب کے لیے وہ اس کے عمل کا عیاطہ بھی کرتا ہے یعنی اس کے ظاہر کا اور اس کے باطن کا عیاطہ بھی کرتا ہے اس کی خیال کا عیاطہ بھی کرتا یعنی دونوں سطوں پر ایک کیوریفیکیشن کا لمبہ عمل ہے جس سے صالب گزرتا ہے تا کہ اس کی فکر اتنی مصفہ ہو جائے اتنی تربیت زافتہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی اس کے فکر کی تائید کر رہا ہو تاکہ اس کو طاقت ملے کہ وہ پرواز کر کے ساتھ حق کے ساتھ واصل ہو سکے ذات حق تک پہنچ سکے اب اس کی عملی حیثیت کیا ہے یہاں میں ارز کرنا چاہوں گا ایک واقعہ کا حضرت شاہ اکبر نے خطو آدم مقیہ میں بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو مجاہدات کے دور سے گزر رہے تھے تسکیہ اپنے تسکیہ کے سفر میں تھے اور ان کا حال کیا تھا فرماتے کان وقت ہو تجرید وعد بل خار فانا سیف جیو ہی دین آرہ یعنی یہ میں فرماتے میں اس دور کا ذکر کر رہا ہوں جو ان کے تجرید کا تھا اور وہ اتر کے دنیا کے اس سطح پر تھے کہ وہ کوئی چیز زخیرہ نہیں کرتے تھے سب کچھ دل لہ قربان انہوں نے کر دیا اور ویرانوں میں پہاڑوں میں مجاہدات میں رہتے تھے اور جب انہیں بھوک لگی حیران ان کے پاس آیا جب انہوں نے اس کو اشارہ کرنا چاہ تو ان سے بھاگ گیا وہ بڑے حیران ہو یہ کیوں ہوا آج تک تو نہیں ہوا اس تیسری مرتبہ کیا انہوں نے پریشانی کا حق ہوئی کہ ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا اچانک انہوں نے خیال آیا انہوں نے جیب مکمل طور پر دنیا سے اور دنیا کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے بالکل علیہ دا ہوگے ظاہر ہے یہ ایک آئیڈیل سیچوئیشن ہے اور ہر شخص سیچوئیشن تک نہیں کون سکتا لیکن جو ایک سٹینڈر ہے جو ایک کانسیٹ کو اس کا ایک عملی اظہار ہے تو ہمیں حضرت شاہی اپل کے بیان کر رضی ابو مجلین کے اس واقعے میں ملتا ہے کہ تجرید کا مطلب کیا ہے تجرید کا مطلب ہے کیونکہ بندے اور ذات حق کے درمیان آئیل کیا چیز ہے دنیا ہے اس کے اپنے نفس کے خیالات ہیں شاہوات ہیں خواہشات ہیں اس کی اپنی ہستی ہے تو ہر ہر وہ چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان آئیل ہے جیسے جیسے بندہ ان کو اٹھاتا چلتا ہے تو وہ تجرید کی طرف بڑھنے لگتا ہے تجرید کا تصور کی وزاہت ایک اور انداز سے حضرت شاہی اکبر نے اطوات وقیہ جی میں کی ہے بارش نے بڑے عرش سے تو آپ بارش کے دعا فرمائی آپ نے دعا فرما دی لیکن جیسی نماز سفاری ہو تو آپ نماز استسکا کے لیے چلتے ہیں تو آپ کھولی جگہ پر دشیق لے آئے اور وہاں پہ آپ نے نماز استسکا پڑی دعا فرمائی اب عزی شیخ فرماتے کہ نماز استسکا کے یہ کیوں آئے وہاں کیوں آئے فرمائی یہ سلیہی آئے کہ اب یہاں فرماتے ہیں کہ جو یہ مسجد کی چھت کے نیچے سے نکل کے آسمان کے نیچے آنا یہ کیا تھا فرماتے یہ خروج انسان من الرکون الالاسباب الى مقام تجرید والفضاء کہ انسان کی رکون کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھن پڑنا کسی طرف راغب ہو جانا انسان کا جو باطن ہے وہ عام طور پر اسباب کی طرف جھنہ ہو اسباب کو چھوڑ کے حق کی طرف متوجھ ہو جانا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کے کھلی فضاء میں آگے کہ اب آسمان کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ ہائے نہیں یعنی تجرید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اپنے عمل کو اپنی کیفی یاد کو بلکہ اپنے حال کو اس صدق پہ لے آتے ہیں جہاں پر آپ کے ارزا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ باقی بھی بچتی تو اس فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تجرید نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کی ذکر جو ہے وہ صلاحیت نہیں پاس سکتی جس صلاحیت کی ضرورت ہے حق کے عرفان کے اب صوفیاء نے اس کے مراحل بیان دیئے ہیں کہ آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ قاضورات نفس سے نکلیں پھر اس کے یعنی سب سے پہلے خواشات جو نفس کی خواشات ہیں ان کو ختم کریں اور اس کے بعد کیا کریں آپ کے اندر ایک غیریت کا جو وہم ہے اس کو ختم کریں اس کے بعد عنامیت کا جو وہم اس کو ختم کریں یعنی صوفیاء نے مختلف انداز کے فضور بہت ایک بنیادی تصنیف ہے بنیادی کی تعالی تصور کی اس کا چوتھا مکالہ ہے جس میں آپ اشعاد فرماتے ہیں اگر تو حق کا طالب ہے تو تیرے لیے تین فناؤں سے گزر ناظر ہوگی ہے اب تک تین فناؤں سے نہیں گزرتا اس وقت تک حق کی طالب کا تصور بھی بھی کر سکتا وہ تین فنائیں کی جماعتیں سب سے پہلی فناؤں ہے وہ فنان خلق ہے اور اس کے بعد دوسری فناؤں وہ فنان نفس ہے اور تیسری فنہ کی وہ فنان اراد ہے یعنی پہلے تو خلق سے نکل جا کہ خلق تیرے سامنے ذات حق سے سپیریئر نہ ہو بہتر نہ ہو اس کے بعد اپنے نفس سے نکل جا اور اس کے بعد اپنے نفس سے نکلنے کے بعد اپنے ارادے سے بھی نکل جا اپنے ارادے کو بھی ذات حق اسپورٹ کرتے جب تو یہ کر لے گا تو تب تو اس قابل ہوگا کہ تو حق کو پانے کا تصور کر سکتے حق کو پانے کے راستے پر چل سکے اچھا سے شروع کرتے ہیں یعنی انسانی شخصیت عامال کا نام ہے اور عامال کی تشکیل فکر کرتی ہے اور فکر جن کے جو بنیادی کان سے چیمس ہیں جو بنیادی اناثر ہیں یا جس انداز سے فکر میں کوئی نیا وصف پیدا ہونا ہے ان سب چیزوں کا یادہ تب ہوتا ہے جب آپ صوفیاء کے طریقے ذکر کو اس کی پوری روح کے ساتھ خدا کریں یعنی فکر کیسے تشکیل پذیر ہوتی ہے اور فکر کیسے فنکشن کرتی ہے جتنے بھی اس پہ آئیڈیاز ہیں نظریات ہیں انسان کی جو فائنڈنگ ہیں ان میں میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا جو بڑی لیٹس فائنڈنگ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انبانڈیڈ کاغنشن یعنی جو انسانی شعور یا انسانی علاق ہے وہ اس وقت کام کرتا ہے جب اس کو کچھ نہ کچھ فیڈنگ ہوتی ہے کہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمیں بنیادی تصورات انسانی شعور میں اور بنیادی کیٹیگریز انسانی شعور کے اندر ہیں ان سے انسانی علاق مدد لے رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کے مدد لے رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو اپنا پرسکر سسٹم ہے ادراب کا نظام ہے اور اس کے بعد جو ماحول کے ساتھ انسان کا ضبط ہے اس سے مدد لے رہا ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کو آج کی انسانی دانش نے اور آج کی سائیکالوجی نے ڈسکور کیا ہے اس کو بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا وہ یہ کہ انسانی شعور کی ماحول کے بارے میں ایزمشن کیا ہے یعنی جو میری ایزمشن ہے جو میرا ایک پرسپیکٹو ہے اپنے ماحول کے بارے میں یہ پرسپیکٹو جو ہے یہ میرے ادراف کو ایک مخصوص آئنڈنگ پہ پہنچا رہا ہے جیسے ہی میرے پرسپیکٹو میں تبدیلی آتی ہے ماحول کے بارے میں تو میرے ادراف کی فائنڈنگز بدلی لگتی میرے ادراف کی صداحیتیں بدلنے لگتی میرے ادراف کا جو احاطہ کرنے کی حصت ہے حقائق کی وہ بدلنے لگتی جب علامہ ایک بار کی کتاب کا سارے پوری چھتی تو نیکلسن نے انگریزی زبانوس کا ترچہ ایک بڑی بنیادی بات جس طرف اشارہ کرنا یہاں بڑا ریلیونٹ ہوگا تو جب اس کا ترجمہ کیا تو علامہ اپنے پاس یہ ترجمہ آیا حضرت علامہ نے وہ دیکھا جب ترجمہ تو علامہ نے اس ترجمے پہ جگہ جگہ پوریشنس کی اس ترجمے کوئی آئیڈیال نہیں نیکلسن کا اپنا ایک بیکراؤنڈ ہے اپنا ایک کلچرل کانٹیکسٹ ہے اپنا ایک 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 ڈیامک کانٹیکسٹ ہے اور سارے خودی ایک مقصوص اور تناظر میں لکھی گئی کتاب ہے تو ایک شئر جو می شود از بہر اگرازی عمل عامل و مانگول و اسباب و الہ یعنی جو انسانی خودی ہے اس نے عامل مانگول اسباب الہ سبجیک اپجیک قاضیز ریزنز ان کو پوائنٹ کیا کیوں کیا بہر اگرازیہ ہو تاکہ وہ اپنے ایکشنڈ کو آگے بڑھا سکتے اچھا اب نگل سے نے اس کا ترجمہ کیا سبجیک اپجیک مینز اینڈ کاؤزز they all exist for the purpose of action اب یہ ترجمہ کر دیا اب علامہ نے یہ اب دیکھا تو علامہ نے اس کے آگے برایقت میں ایک چیز لکھی کیا لکھیک فرمایا that is in the present sphere in the present sphere یعنی اس ماحول کے اندر اس frame of action کے اندر اچھا ساتھ ایک footnote دیا اللہمہ نے بڑا کمالہ فرماتے ہیں کہ subject and object etc categories of thought necessitated by action it is possible that life will invent or evolve other categories when the sphere of its actions changes فرماتے ہیں جب زندگی مدار انسانی خود ہی مدار ماحولِ عمل بدل جائے تو وہ نئے subject object اور نئے category experiment یا evolve کر لے گا یعنی اچھا یہ جو embodied cognition کا concept ہے وہ بھی اس بات کے لے کے آتا ہے کہ environment کے بارے اور ماحول کے بارے ہیں جو ہمارا شعور ایک perspective develop کرتا ہے اس perspective کے ساتھ ہماری findings آتی ہیں ہمارا شعور عمل کرتا ہے اسی نتیجہ در پہنچتا ہے اب صوفیاء کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ذکر پہ لگاتے ہیں اب ذکر کیا ہے ذکر ہوتے 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 ہمارے perspective کو پہلتا ہے ہمارے شعور اور ادراہ کے perspective کو change کرتا ہے اور میں آپ بھی حمد محرز کروں یہ change اتنی گہری ہوتی ہے یہ آپ کی genetics کو جا کے ٹچ کرتا ہے تیشور ماجوب کا ایک بات ہے میں یہاں پوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیطور قاسم بلگانی علیہ رحمہ کے والد سے جو تاتا کا impression لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص ہے تو ان کے لئے آیا جب اس نے آپ کے ساتھ لسبت تربیت اور لسبتِ بیعت قائم کر لی تو اس نے کہا عبداللیلی کیا آپ ہمیں آپ رحمہ تم اللہ علیہ رکھا ہے وہ اس جا کے اللہ علیہ کرنے لگتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد پھر آیا قاضد میں بڑا اللہ علیہ کرتا ہے اب اس نے حرمہ تم آپ دل میں اللہ علیہ کرتے ہیں ایسا اس نے دل میں اللہ علیہ کرنے سے کرتا ہے کچھ زمانہ اس میں بجراب پھر آیا جب انہوں نے دیکھا اس نے اس میں رسول پا لیا ہے قاضد اب میرے لئے کا حکم ہے فرمایا اب تم یاد رکھو اس خیال میں اللہ کو یاد رکھو اپنے خیال کو اللہ سے غیرعذر نہیں کرنے اس پہ قائم ہو گیا حضرت علیہ جو میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا چھت سے کچھ چیز گری لپی ٹوپی سر پہ لگی جو بھی ہوا اس کا خون نکلا جو قطرہ خون کا ضمیقے گرتا صوفیات جس ذکر پہ لگاتے ہیں اویا فنافش شیخ اطالب مرشد وجھ سمایا لا الہ بیٹھے باری اللہ جا کرنایا یعنی یہ جب ذکر پہ لگاتے ہیں یہ صرف زبانی معاملہ نہیں ہے یہ کا اصل خیال کے اندر وہ انقلاب ہے جو آپ کے پرسپیکٹی کو چھتے ہیں اور خیال میں وہ استدار پیدا کرتا ہے خیال کی اس نابینہ آنکھ کو بینہ کر دیتا ہے جو حق کا مشاہدہ سکتے ہیں جو حق کو پاس سکتے ہیں تو تجریب کا جو عمل ہے وہ بنیادی طور کے اس سطح پہ لے کے جاتا ہے بندے کو کہ وہ ہر غیر ضروری چیز سے نکل جاتا ہے اس کا اطول اضافہ ہر وہ چیز جو ضائد ہے جو ہجاب بنی ہوئی ہے اس سے نکل جاتا ہے اور نکل کے نکل کے اس سطح پہ پہنچتا ہے جب تجریب کی آئیڈل سیچوشن پہ پہنچتا ہے تو اس کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو حدیث جو حدیث پڑھ کے نوافل ہے وہ اس کو بدرجہ اولا دیتا ہے حدیث پاک ہے آپ سر سے مرشاد سنمایا کہ جب اللہ کا ہنídہ نوافل پر دوام کے ذریعے سے نوافل پر کنسسٹنسی افتیار کرتے ہیں اللہ کی قرب میں جاتا ہے تو اُس حال پر چلا جاتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بات کہتا ہے اس کی ناک بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہے جن سے ہشوشتا ہے اس کے ہاک بن جاتا ہے جن سے وہُف کرتا ہے یعنی اب آپ دیکھیں اس کی ذات کا جو ہجاب تھا وہ نوافل اب نوافل کیا ہے نوافل دراصل ذکر کے محطے فیزرز ہیں فارمز ہیں اور نفل کا مقصد اللہ کے ذکر کو راسے کرنا ہے جو گفلت کا پرتہ ہے اس کو ہٹانا ہے اور قربتِ بھاک کے اوپر اپنے آپ کو مستقیم بنانا ہے تو جب اس پہ چلتا چلا جاتا ہے سالک اس کے اندر وہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی ہستی پہ پیچھے رہا ہے گاڑا ٹھوٹا تو یہ آواز آئی نہیں دونوں نے اب کوئی جگہ یعنی یہ حضرت شاہد حطیب اٹھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ وجود زندگی میں نرمزن ہے دبابِ روح کی نرمزن وسالِ یار کی راہ کے قربوں سوابِ زہر و دنس میں پاس لیکن گھرہ ٹھوٹا توڑنا پہلے زندگی کہ یہ ہاکی ہجاب ہے ہاکی ہجاب کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے نفس کی خواہشاک کا ہجاب ہے اس سے گزرنا پہلے زندگی ہے تو یہ جو پہلا عمل ہے یہ ہے تجرید کا اپر یعنی اب تجرید سے گزرے گا تو اس کے بعد پھر اس قابل ہوگا فرماتے ہیں پس آنک کے لمحے دنورت ہوتی اس نورِ دائید اب یہ بھی کافی نہیں یعنی اتنا کچھ کر لینا بھی یہ کامل سفر نہیں ہوگا اب نورِ دائید آئے گا اللہ کی طرف سے اس کا فضل آئے گا اس لئے ہر بڑے سوفین ہوگا یہی بات ہے اگر آپ کشور ماجود کا مارفت کا باپ پڑھیں تو اس میں حضرت علیہ جوید بڑی پیاری بات ہے یہ احمد شرح اللہ صدر رب العسلام فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مَرَىٰ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے شرح صدر کی اس پر اپنی طرف کے بندے کی طرف بندے کا کام کوشش کرنا اپنی طرف بلانا اس نہیں بندہ عمرِ نُورِ جیسی ہزاروں زندگیاں بھی لگا دے اگر اس کی طرف سے کشش نہیں ہے اس کی طرف سے بھلابہ نہیں ہے اس کی طرف سے نورِ دائید نہیں ہے تو پھر کوئی منظر نہیں ہے لیکن اس کے لیے کمپیٹنسی جو پھر لگزٹ ہے وہ ضرور بھی لگا اور تجریف کی صورت یا وہ کر لے گا تو وہ پھر اللہ رب العسلام کی طرف سے جو نورِ تارید ہے وہ صالب کو اٹھائے گا اور وصالِ حق کی منظر پر لے دارے گا اس کے بعد پھر آپ اس پہ آ جاتے ہیں یہ عقل کے معاملات پر جو اس کا آخری حصہ ہے ایک چوتھا حصہ ہے جواب کا ایک لحاظ سے یعنی پہلے حصے میں انہوں نے فکر کو ڈیفائن کیا اس کے بعد جو اہلِ حکمت و فلسفہ کے نزیر فکر ہے اس کو ڈیفائن کیا پھر بتایا کہ ترکِ اسا کا عمل تو نے کرنا ہے اور پھر بتایا کہ تجریف اور دورِ تائید کے دو پر تو نے رہنے ہیں تا کہ تیری فکر آگے پر سکے اور پھر فرماتے ہیں کہ جو عقل ہے عقل نے جب اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کی حکیم فلسفی چونحست حیران امی بیند از اشیاء غیر انکام یعنی جو اگر آپ عقل استدلالی کے ذریعے سے آگے چلیں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو عقل استدلالی دیکھ سکتی ہے یعنی اس نے حادث سے حادث کو دیکھنا ہے معصوص سے معصوص کو دیکھنا ہے جو ظاہر ہے اس سے ظاہر تک ہی پہنچنا ہے اس سے آگے جانے کی اس میں استداد نہیں ہے اس سے آگے کرنے کی پرواز لینے کی اس میں طاقت نہیں ہے وہ اس کی ہمت نہیں ہے وہاں تک وہ نہیں جاسے ہیں تو اب اس میں جس جس بھی مسئلہ کا شکار عقل انسانی عقل استدلالی رہی ہے حضرت علی حج آپ نے ان سب کا یہاں ذکر کیا ہے اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خرماتے ہیں کہ کتنے حیرت کی بات ہے کافی تین چار اشار ہے لیکن کیونکہ مضمون ہے تو ہم ان پہ جا رہے ہیں خرماتے ہیں کہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ کوئی شخص ویرانے میں نکلے اور شمع جلعہ کی سورج دونے کی کوشش کرے یہ موسیقی ہے جلوہ حق سورج کی طرح ہے اور انسانی عقل شمعہ کی طرح ہے وہ اتنے بڑی جلوے کا جو ہے وہ کیسے آتا کر سکتے ہیں تو عقل انسانی یعنی عقل استدلالی اس کا یہاں ہونے کیسے یہاں تک آنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے سے تو تین چار منٹ میں اس کو کور کر لیتے ہیں شاید ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب ایک مثال کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ اگر خوشید بجک حال بوجی شوائیو بجک منوال بوجی فرماتے ہیں اگر سورج ایک ہی حال پہ رہتا تو اس کا نبیہ کہنے کرتا اس کی روشنی ایک ہی طرف ہی ہوتی کہیں دیکھیں سورج جلو ہوتا ہے اس پر نہار پہ پہنچتا ہے پھر گروہ ہوتا ہے کبھی صبح ہوتی ہے کبھی شام ہوتی ہے سائے ہوتے ہیں سائے لمبے ہوتے ہیں سائے چھوٹے ہوتے ہیں پھر گرم ہوتی ہے جب جب کیفیات بدلتی ہیں تو ہم دیکھیں کیفیات کیوں بدلتی ہیں اگر سواری نظر سیدھے سورج کی طرف سے آتی ہیں ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں پھر یہ جو ماحول بدل رہا ہے سورج کی وجہ سے بدل رہا ہے یعنی یہ ماحول آرزی ہے یہ ازخد قائم نہیں ہے اس کے پیچھے حقیقت کے سورج ہے تو ہم سورج کو جاپا کرتے ہیں ادھ زاہر سے ہم رسائی پہ لیتے ہیں حقیقتہ تک سورج تکیر صحیح بارے سبب یہ ہے کہ سورج ایک حال پہ نہیں ہے فرماتے ہیں یہ اکلی سبرانی کا ماحول ہے لیکن ذات احب کا معاملہ بھی مختلف ہے وہاں ایسی بات نہیں ہے وہاں کیا ہے فرماتے ہیں بلکہ اگر اگلے شیر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا نبودی ہیچ برک از مغز تاپوس تو دنیا میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا سب کچھ ایک جیسا ہوتا تیری سورج اگر ایک ہی حال پہ ہوتا تو کائنات ایک حال پہ ہوتی جب کائنات ایک حال پہ ہوتی تو ہمیں سورج کا شہر ہونا ملتا ہے کیونکہ ہمارا سورج کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی تبدیلی جو نہیں ہو رہی کائنات پہ اچھا فرماتے ہیں یہ تو اس کا معاملہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چنور حق ندارت نقل و تحریر نیائد اندر تغییر و تبدیر فرماتے ہیں لیکن ذات حق کے جلوے کا معاملہ مختلف ہے اس میں تغییر نہیں ہے تبدیلی نہیں ہے تحویل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اس پہ ہے اس کا ظہور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس طرف پر بھی لی جاتے ہیں ہم ہی جواب میں پڑھ گئے ہیں تو پنداری جہاں خود ہست دائیں بزاہ تحیشتن پیوستہ کائیں نتیجہ تُو نے یہ نکال لیا کہ دنیا خود اپنی حسنی سے کائیں از خود کائیں اور اس کو اپنے قیام کے لیے کسی عقیقی حسنی کی بنیاد میسر نہیں ہے کونی اس کی مطابر نہیں تیرا نتیجہ غلط نکلا کیونکہ تُو نے وہی فارمولہ یہاں لگا دیا یہاں کانٹیکسٹ مختلف یہاں آقائق مختلف تھے یہاں معاملات مختلف تھے تفصیلات مختلف تھیں فرماتے ہیں یہ ہے اکل استدلالی کا نتیجہ کسے اکل دور اندیش دارت تو اسے سرگشتگی در پیشت آ رہا ہے کتنے دور تک رسائی کرنے والی اکل کیونہ ہو جب وہ اکل کو استعمال کر کس طرح انتائجہ حسن کرے گا تو اس کے لیے بڑی کنٹیل پیدا ہو بڑی مسائل پیدا ہو اور جن ندائی تک پہنچے گا وہ اس کو بھگ کے قریب کرنے کے بجے حق سے دور کرتے گا اور یہی ہوتا رہا یعنی کبھی وہ حلولی بن گیا کبھی وہ تشبیح و تنظیم میں پھانس گیا وجہ یہ ہے کہ وہ موجود حقائق تک اپنے آپ کو محروض رکھتے ہوئے نتیجہ حس کا تصارہ آ رہا ہے اور کیونکہ ذات حق جو ہے وہ تغیر تبدل سے بالاتر ہے لہٰذا وہ اس کے مشاہدے میں نہیں آ رہی اب مشاہدے میں کیوں نہیں آ رہی کمال بات فرمائی فرماتے ہیں جہاں جملہ فروغ نور حق دا حق اندر ویز تیدائی است فنہا لہی حق کی جو شدت زہور ہے یہی اس کا پردہ بنا ہوئے یعنی حق کا پردہ کیا ہے کیسا یعنی کتنی جانے بات حضرت نعبور شبشت نے فرماتے ہیں حق اندر ویز تیدائی است فنہا لہی یہ پوری کائنات میں ذات حق کا زہور ہے لیکن زہور اتنا جانے اور ہماغیر ہے کہ وہ ہی ہمارے لئے پنہا ہونے کا باعث بن گیا یہ سورج کی طرق ہے نہیں کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو کبھی یہ تو ہم اسے فرق نہیں کیونکہ ہم تو جز پرست ہیں ہم تو کل شناسہ ہیں ہی نہیں کل شناسہ ہونا بائی ڈی فارڈ ہمارے اندر نہیں ہے بائی ڈی فارڈ ہم جز پرست ہیں ہم نے جز جز کر کے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے لہٰذا جہاں وہاں تو ہم پہنچ گئے تھے یہاں ہم نہیں پہنچ گئے تھے یہاں شدہ کے ضرور جو ذات حقی ہے وہ مارکی کی جانبت کی اور یہ مسئلہ کیا ہے یہ اکرہ استدلالی کا مسئلہ ہے بھئی اور اکرہ استدلالی ہمیں آگے لے کے نہیں جا سکتی تو جب اکرہ استدلالی جو ہے وہ آگے بڑی تو حق کو پانے کے لیے تو وہ ان فتنوں کا شکار ہوئی کہ وہ حواس کے اندر رہ کے کر رہی اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ آج کے دور کا فتنہ کیا ہے آج یعنی یہ ساری معاملے تو ماضی کے رہے گئے آج جو انسان پرکت کی دریافتیں ہیں آج کیا ہے آج سائنس کی کا زمانہ ہے سائنس کی دریافتوں کی غمرانی کا زمانہ ہے تو اس نے ہمیں جس بوران سے دو چاہتی ہے وہ مارڈرنیٹی کا بوران مارڈرنیٹی کا بوران کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اس چیز کو حقیقت ماننا ہے جو حواس کے اندر رہ دی اور علامہ نے بڑی پیاری بات کی علامہ فرماتے ہیں کہ تعلیم تیر فلس و مغربی ہے یہ نادان ہے جن کو حس پیئے گائے کی ہے دراش بھئی آج کی جو علوم ہیں آج کی جو عقل کی ڈسکوریز ہیں وہ مجھے یہ بتا رہی ہیں پاگل آدمی ہے وہ جو اس حس پی کو ڈونڈ رہا جو نظریں نہیں آگئے نادان ہے جس کو حس پیئے گائے کیا دراش محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دول مہر شیشہ آئیت کا باش باش تو یہ اگر آپ عقل استدالی کے ساتھ چلیں گے تو پھر ایسے رضاحت کرتا ہوں چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضرت محبوش شبستری اصل بات کیا ہے اور اس کے بارے میں جو ہماری عقل اندازے لگا رہی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وہ ہے نہیں ہے ایسی ہے بیسی ہے پرانشیق کے آئے مبارک ہے اللہ رب العزتی ذات اس سے سلام کی انبیاء کی تعلیم میں ہے جو حق تک پہنچاتی ہے اور وہ اس راستے سے پہنچاتی ہے جو راستہ فکر کو دعصر کرنے کا اور راستہ کرنے کا راستہ ہے وہ راستہ فکر کو تجرید کے ذریعے سے کامل کرنا اور اس کابل کرنا کہ وہ نورِ تعاید کو ایبزاب کر سکے نورِ تعاید کو کانٹین کر سکے نسا پر کامل کر سکے اللہ رب العزتی ذات کی بارگرہ میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقی طور پر صوفیاء کی اس فکر کا فہم ملے اور ہم اس کی روشنی حقیقت تک پہنچنے کی اپنا نصیب بنا سکیں باہ